سکول گوئنگ بچوں کے بارے میں پچھلے کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا آج ہم بچوں میں ہونے والی کپوشن کی جو بیماریاں ہوتی ہیں پروٹین اور کیلٹیز کی کمی سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کاشیورکر اور مرازمس دو طرح کی بیماریاں بچوں میں پروٹین کیلشیوم اور آئرن کی کمی سے ہوتی ہیں سکول جانے والے بچے صبح اٹھ کے کھالی پر اکثر سکول چلے جاتے ہیں مائیں بھی اپنے روٹین میں لگی رہتی ہیں اور دھیان نہیں دیتی ہیں بچے کو دودھ پی کے سفیشنٹ میل لے کے جانا ہے اور اس کی پیسپاس پی پریادت ماترہ میں دینا ہے اس کے لیے ہمیں دھیان دینے کی آشکتہ ہے یہ ایک تہوٹی پوپوشن مال لیٹریشن ہمارے ورڈ کی بیاپک سمسیاں ہیں حضرکس اور بیگرم جانتا جو ہے وہ پوپوشن کی شکار ہے لوگ اور بشوں کے بارے میں جانتے ہیں انگریزی ہے جرمن ہے انگلیش ہے فرانس ہے اور بشیں پڑھتے ہیں لیکن جو مین لائف سائنس ہے جو ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا چاہیے ہمارے شریف کے سیلز کی کیا ریکوارمنٹس ہیں اس کے بارے بھی بیکٹی نہیں جاننا چاہتا ہے بھوک لگی بیکٹی نے کچھ بھی کھا لیا اور اس کی آشکتہ ہے پھل کے لوگیں پیٹ بھر گیا وہ کام کرنے لیا ایسا نہیں ہے ہمارے شریف کی پوشن سمبندی کچھ آشکتہ ہی ہوتی ہیں جن پر دھیام دینا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے فیٹ کیا آشکتہ ہیں اتنے ویٹیمینز مینرلز کیا آشکتہ ہیں اور پانی تو ہم جتنا آدھک سیادے کیوں ہوتا ہے ہمارے شہر کے لیے اچھا ہے گاؤں میں جانے والی جنتہ کے لیے ہم لوگ اپلائیڈ نکریشن پروگرام کرتے ہیں جس میں ایڈلٹ ایڈکیشن پرونوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اولڈ ایج میں بھی دودھ کی آشکتہ ضروری ہے دودھ پینا شہر کے سیلز کے فارمیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ دودھ پر پروٹینز ہوتے ہیں کیلشم ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی بیلٹ کا کام کرتے ہیں شریر نرمان کارکٹر میں پروٹینز آتے ہیں پروٹین کی کمی ہونے پر جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ ایک گرام پروٹین ہمارے شریر میں پور کلو کلوری انرجی دیتا ہے اور اس کی ریکوارمنٹ نشت کرنا بھی ضروری ہے تو پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے ہم پروٹینز کی ریکوارمنٹ نشت کرنا جس کے شریر کا جتنا وزن ہے شریر کا وزن ہم کلو گرام میں میجر کرتے ہیں آپ لوگ شاید جانتے ہی ہوں گے تو جتنا جس کا وزن ہے جیسے آپ کا وزن 40 کیجی ہے 40 کیلو گرام ہے تو آپ کو ایک دن میں 40 گرام پروٹینز کی آشکتہ ہوں تو شروع سبح 6 سے رات کے بارہ بہتر آپ کو اس کو equal distribution کر کے کھانا ہے یہ نہیں کہ 40 گرام کا آپ نے ایک ہی بار لے لیے اس کو 1 گرام پھر 1 گرام پھر 2 گرام جیسے آپ نے ڈال کھائی ایک کٹویاں ڈیر کٹویاں ڈال کھائی تو آپ کا پانچ گرام دس گرام ٹوٹین پہنچے پھر پندرہ گرام اپنے کوئی اور چیز کھائی اسپراؤٹیٹ چیزیں کھائیں تو آپ کو equal distribution کرنا ہے تو وہ اسے جیسا جس کا ہار ہے جیسا جس کا جیسا 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 پھر پروپیشن ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کا خان پان مستعد ہوتا ہے یہ بچے ہر جانتے ہیں گھر میں رہنے والے اسیوں کھانا پینا دوسرا ہوتا ہے باہر نکرنے والے کا دوسرا ہوتا ہے تو خالی سبجت بہت سبجت ہے خالی پیٹ آپ کو نہیں جانا ہے اس سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے یہ بھی ایک پیڑ پروڑلم ہے ہر ویکتی کہتا ہاں مجھے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے بھوک نہیں لگا لمبے سمیں تک آپ چار چھ گھنٹے خالی پیٹ رہیں گے تو دستیت ہے کہ آپ کے باڈی میں ایسیڈیٹی ایسیڈیٹ سکلیٹ ہوگی اب ہمیں بھوکی اکتی اس وقت ہمارے باڈی میں آتا ہوں گے گیسٹرک جوز اور ہائیڈروکلوری گاسٹ سکریٹ ہوتے ہیں کچھ انزائم سکریٹ ہوتے ہیں جو کھولنے کا کام کرتے ہیں جو کھولنے کا کام کرتے ہیں جیدی پیٹ آپ کافی دیز تک رہتے ہیں تو ایسیڈ آپ کا ٹائم سے ہاتھوں میں سکریٹ ہوا اگر فوڈ پہنچ جاتا ہے تو ایسیڈ اس پہ اثر کرتے ہیں اس کو ڈائجرسٹ کرنے کا کام کرتا ہے اگر نہیں پہنچ جائے جیسے کہ دیوی کے دن ہوتے ہیں سال میں دو بار لیڈیز نو دن دن رت رکھتے ہیں اسٹمی اور نو می والے دن ہو جا پر کرتے ہیں اس وقت بھی اسٹارویشن پیریٹ میں بھی ہمارا باڈی کو انرڈی بلتی ہے لیور جیسا ہی آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا سٹوریج آرگن ہے جب بھی شریر کو ایکسٹرا انرڈی کی آشکتہ ہوتی ہے جتنا بھی کاربادر سموار انٹیک کرتے ہیں نیلی کی کھانے میں وہ گلائکوزن کے روپ میں ہمارے لیور میں تنچت رہتا ہے جمع رہتا ہے اور جب بھی شریر کو انرڈی کی آشکتہ ہوتی ہے گلائکوزن سے گلوکوز میں باڈی میں انرڈی کریٹ ہوتی ہے اور ہمارا باڈی کام کرتا رہتا ہے ایک گرام کاربادر آپ لوگ جانتے ہی ہوں نائن کلو کلوریز انرڈی ہے اور ایک گرام پروٹین 4 کلو کلوریز انرڈی دیتے ہیں جتنی بھی چکری چیزیں کھاتے ہیں fats وہ ہمارے شریر میں نائن کلوریز انرڈی دیتے ہیں بھوڑین سے پر آپ کی اوجا کی ایتائی میجرمنٹ جو انرڈی کیا ہے وہ ہم پھلوکیلٹیز میں میجر تک ہیں سو بورٹ کے ایکزام میں اور ہوم ایکزام میں ابھی بچوں کو یہ سب دھیان دینا ہے کس کا کیا میجرمنٹ ہے وہ کلیر کٹ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد ہم آگے کلاسوں میں آپ کو کسی مال نیٹریشن کو کنٹیگو کریں گے مال نیٹریشن بچوں میں ایسے ہوتا ہے بہر باستہ میں بھی اور دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ لیڈیز گرین لیفی ویجٹیبلز برابر کھائیں اپنے صبح کے آہار میں اہلیں جو بھی کھانا کھاتی ہیں اس کے بعد تھوڑا واپ کریں کھانا کھاتے ہیں آپ کو دن کو اور آدمی فوراں بیٹ پہ لیٹ نہ نہیں رات کا کھانا سونے کے دو ہنٹے پہلے کھائیں اور صبح بھی آپ کو ریسٹ کرنا ہے کھانا کھا کے آج ہنٹے واپ کرنے کے بعد ریسٹ کریں جس سے آپ کی ایکسٹر جو گیلٹریز ہیں وہ آپ کی برن ہو جائیں گی اور بوڈی میں آپ کا موٹاپے والی ستیوت پر نہیں لگی موٹاپا اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ ایکسٹر انڈری گین کرتے ہیں وہ فورا نیس ہو جائے تو ان سب چیزوں پہ ہمیں بہت دیان دینے کی ضرورت ہے یہ ایک ورلڈ کی مہت پی آپ کا سمجھ جائیں ماللٹوشن عام پرویم ہو آنکھوں کے نیچے کالاپن ہونا چیز اندر ڈھسے آنکھیں اندر ڈھسی رہی ہونا بلیکش آپ کی ہوتھ ہو رہے ہیں یعنی تو آپ اس چیز پہ دھیان دیجئے آپ کی چہرے پہ رنکل سا رہے ہیں تو آپ دھیان دیجئے کہ بوڈی میں ویٹیمنٹ کی کمی ہو رہی ہے ویٹیمنٹ کی کمی ہو رہی ہے سب کو ہمیں اپنے کھانے کے دورہ پل کے دورہ ہر میل کے بعد آپ کو ایک پل کھانا مطلب برو lifts and vegetables most important part پھئی گا اس کے بعد them ڈھسی چیز کو continue کریں بائے بائے بچھوں Take care and stay home